یہ اونہ میں بڑھتے پردوشن پر دلی سرکار اب سخت ہو گئی ہے دلی کی مکہ منتری آتشی بقائدہ وزیر آباد بیراج جائیں گی وہاں پر بائیو پردوشن تو ہو ہی رہا ہے دلی میں جو جل پردوشن بڑھتا جا رہا ہے بڑھتے بھی جل پردوشن پر لگام لگانے کا پریاز کیا جا رہا ہے پر اس ردکاریوں کو اس دوران سی ایم آتشی ضروری دشانی دیش دیتی نظر آئیں گی دکل ملا کر یہاں پر ہوا بھی زہریلی ہوتی ہوئی رازدانی دلی کے اندر جل بھی زہریلہ ہوتا ہوا جل بھی پردوشن ہوتا نظر آ رہا ہے ایسے میں بہت بڑا سوال کہ آخرکار سرکار سمیہ رہتے اچھت قدم کیوں نہیں اٹھا پاتی ہے اور جب اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں جھاک کی موٹی پرتہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر سے آپ اندازہ لگائیے ذرا چھٹ پر آ رہا ہے اسی زہریلے پانی میں کھڑا ہو کر لوگوں کو چھٹ پر منانا پڑے گا مجبور ہونا پڑے گا کل شام تک 3 پی ٹی ایم پر امونیا کا لیول پہنچ گیا ایک ایسا لیول جس پر وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ میں پانی ٹریٹ ہی نہیں ہو سکتا اور اس کے کارن آج جہاں پر ہم ہیں وزیر آباد وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ سونیا ویہار وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بھاگی رتھی وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ سب میں گندہ پانی پلیوٹڈ پانی ہریانہ دوارہ ڈی ڈی ٹو اور ڈی ڈی ایٹ ڈرینز میں انڈسٹریل ویسٹ والا پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے یمنا پردوشت ہوئی اور دلی کے لوگوں تک پانی نہیں پہنچنا ہم بالکل یہی کہانی ہوا کے پردوشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایک طرف پنجاب ہیں جس نے دوہزار اکیس سے دوہزار تئیس میں اپنی سٹبل برننگ آدھی کر دی اور دوہزار تئیس سے دوہزار چوبیس میں پچیس پسنٹ اور کم کر دی اور دوسری طرف ہریانہ اور اتھر پردیش ہیں جہاں پہ لگاتار سٹبل برننگ پرالی جلانے کے انسٹنسز بڑھتے جا رہے ہیں ہریانہ میں تئیس پسنٹ سے بڑھ گئے اتھر پردیش میں ستر پسنٹ سے بڑھ گئے تو یہ بالکل صاف ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دلی والوں سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ وہ ہریانہ کو اور اتھر پردیش کی اپنی سرکاروں کو دلی والوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے میں بھارتی جنتہ پارٹی سے کہوں گی کہ آپ عام آدمی پارٹی سے نفرت کرتے ہو دلی کے لوگوں سے نفرت کیوں کر رہے ہو دلی کے لوگوں کو زہریلا پانی زہریلی ہوا کیوں دے رہے ہو اور میں دلی کے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چاہے کتنی بھی گندی راجنیتی بھارتی جنتہ پارٹی کرے عام آدمی پارٹی کی سرکار اروند کیجری وال جی کے مارک درشن میں ان کی گندی راجنیتی ان کے دوارہ بنائی گئی سمسیاؤں کا سمادھان نکالے گی کالندی کنج پر بھی یہ لوگ زہریلا پانی بھیج رہے ہیں ہم وہ زہریلا پانی ساف کر رہے ہیں یہ ہریانہ میں پرالی جلا رہی ہیں ہم دلی میں ہر سمبھو قدم اٹھا کے چاہے وہ واتر سپری ہو چاہے سموک گنز ہو ہر سمبھو قدم اٹھا کے ہم دلی کا پردوشن کم کر رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے یہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی بتا دوں کہ آپ دلی والوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی اور اروند کی اجریوال جی دلی والوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں تین پلانٹس میں پروڈکشن پر فرق پڑا ہے ایک وزیر آباد واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ ایک سونیا ویہار واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ایک بھاگی رتھی واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ تو کل کا اگر ہم چوبیس گھنٹوں کا آکڑا دیکھیں تو پورٹی پسنٹ کے قریب ہم آنے کہ ان تینوں پلانٹس میں پروڈکشن کم ہوا ہے ہمیں امید ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نورملائز ہوں آنے والے چوبیس گھنٹے میں اور ہم کوئی نہ کوئی نمیت یاگھی ہمارے ساتھ ہمارے سماداتر زیادہ جانکاری کے ساتھ لائیف کرنیکچ ہو گئے ہیں نمیت ہوا بھی زہریلی پانی بھی زہریلہ لیکن یہاں پر بی جے پی آپ پر آپ بی جے پی پر آروپ پرتیاروپ میں لگ رہا ہے لوگو قرآت ملے گی ملے گی تو کیسے ملے گی اور کب تک ملے گی دیکھیں بلکل دلی کے اندر جہاں ساس لینے میں پروبلم ہو رہی ہے تو پینے کا جو پانی ہے وہ بھی دوشیت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کالندی کنج میں جو لگتار جو زہریلے جاگ پانی کے اوپر دیکھے گئے اس کے بعد سے چھٹ پر نزدیک آ رہا ہے ایسے میں لوگوں کو اب یہ بھی چنتہ ستا رہی ہے کہ کیا اس جہریلے پانی میں ہی ان کو چھٹ پر کی ڈپکی لگانی پڑے گی فلال ہماری موجودگی وجیر آباد وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے پاس ہے جہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی دلی کی مکہ منتری آتیشی پہنچی اور سیدھے طور پر انہوں نے ہریانہ سرکار اور بی جے پی کی جو اتر پردیش کے اندر سرکار ہے اس سرکار پر آروپ لگایا ہے کہ جو انڈیشٹل ویشٹ پانی ہے وہ یمنا کے اندر چھوڑا جا رہا ہے دلی کے اندر جس وجہ سے یمنا جو ہے وہ زہریلی ہو رہی ہے حالانکہ اگر ہم یہاں کی بات کرے تو فلال یہاں کا پانی جو ہے وہ تو ہمیں پوری طریقے سے صاف نظر آ رہا ہے لیکن پیچھے اگر ہم نجفگر ڈرین کی بات کرے جہاں سے جو انڈیشٹل ویشٹ پانی ہے یعنی کی جو فیکٹریوں کا گندہ پانی ہوتا ہے وہ یمنا کے اندر چھوڑا جاتا ہے جس وجہ سے دلی کے اندر کئی علاقوں کے اندر یمنا جو ہے وہ زہریلی ہوتی جا رہے جس کا اثر جو ہے اب وہ دلی کے اندر گھروں میں جو پانی سپلائی ہوتا ہے اس پر شلپا پڑتا ہو نظر آ رہا ہے دلی کے اندر تین بڑے وارٹری ٹیٹمنٹ پلانٹ پر اثر پڑا ہے چاہے اس میں وجیر آباد وارٹری ٹیٹمنٹ پلانٹ کی بات کرے بھاگریتی وارٹری ٹیٹمنٹ پلانٹ اور سونیا ویہار وارٹری ٹیٹمنٹ پلانٹ یہ تین ایسے وارٹری ٹیٹمنٹ پلانٹ ہے جس میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چالیس سویزدی دلی کے اندر جو پانی سپلائی ہوتا ہے چالیس سویزدی کم پانی سپلائی ہوا ہے جس وجہ سے لوگوں کو پینے کے پانی کی دکت ہو رہی ہے کیونکہ جس یمنا کے اندر سے وارٹری ٹیٹمنٹ پلانٹ میں پانی جاتا ہے اگر اسی یمنا کے اندر جہریلا پانی ہوگا تو وہ زہریلہ پانی وارٹریٹمنٹ پلانٹ میں جائے گا اور پھر وہ لوگوں کے گھروں میں یعنی کہ اب تک تو چنتہ نمیٹ اس بات کے ستا رہی تھی کہ چھٹپرب زیادہ دور ہے نہیں اس زہریلہ پانی میں کھڑے ہو کر چھٹپرب منانا پڑے گا لیکن اب چنتہ اور زیادہ گمبیر ہوتی ہوئی اس بات کی چنتہ اب زیادہ ستانے لگی کہ لوگوں کے گھروں تک یہ زہریلہ پانی نہ پہنچ جائے دیکھیں بالکل نشی طور پر کیونکہ یمنا کے اندر جو پانی رہتا ہے اسی پانی کو وارٹریٹمنٹ پلانٹ میں جا کر وہاں سے ساف کیا جاتا تو پھر لوگوں کے گھروں میں دلی جل بوڑ کے مادم سے وہ پانی سپلائی ہوتا ہے لیکن اگر دلی کے اندر یمنا کا ہی جو پانی ہے وہ جہریلہ ہو جائے گا تو پھر کہنا کہیں لوگوں کے گھروں میں جو پانی سپلائی ہوتا ہے اس پر کافی زیادہ اثر پڑے گا اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں وہ اثر پڑا بھی ہے چکلیبن جو تین وارٹریٹمنٹ پلانٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں چالیس سویزدی وارٹری جو ہے وہ کم سپلائی ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اور اگر اسی طریقے سے آنے والے سمیں میں دلی کے اندر یمنا دوشیت ہوتی رہی جہریلی ہوتی رہی تو وہ دن دور نہیں کہ دلی کے اندر اب جہاں ساس لینڈ میں پرولم ہو رہی ہے تو بون بون پانی کے لیے بھی لوگ ترس جائیں گے کیونکہ وارٹریٹمنٹ پلانٹ گندہ پانی جائے گا اس کے بعد کم پانی سپلائی لوگوں کے گھروں میں ہوگا ایسے میں لاپر بھائی کہاں بڑھتی جا رہی تھی اور اب جا کر آگ کھلی ہے کیا سرکار کی دیکھیں بالکل نشی طور پر اس پر جو ہے یہ الگ بات ہے کہ بی جے پی دلی سرکار پر آروپ لگا رہی ہے کہ آخر اب تک یمنا کے اندر جو ہر سال جاگ والے پانی دیکھے جاتے ہیں اس پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی دلی سرکار اور آمادی پارٹی جو گندہ پانی نجف گھر ڈرین سے چھوڑا جاتا ہے کیونکہ نجف گھر ڈرین کے اندر وہ پانی آتا ہے جو کی ہریانہ کے اندر جو کیمیکل کی فیکٹریہ ہیں اس کے دوارہ جو انڈیشٹل ویشٹ پانی ہیں وہ نجف گھر ڈرین کے ذریعے دلی کے اندر یمنا میں چھوڑا جاتا ہے اس کے لئے وہاں اوکلا کی بات کریں تو وہاں پر بھی اتر پردیش کے حصے میں جو انڈیشٹل ایری آتا ہے وہاں کا انڈیشٹل ویشٹ پانی وہ اوکلا کی بہراز میں چھوڑا جاتا ہے جس وجہ سے جو جھاگ نمہ جہریلے جہاگ ہیں پنجاب ہریانہ دلی کے سیاست میں فسے رہے اور عام لوگوں کو جہریلہ پانی اور جہریلی ہوا لینے کے لئے مجبور ہوتا رہنا پڑے مرتے رہنا پڑے نمیت آپ ہمارے ساتھ بنے رہے آگے بھی آپ سے بات چیز چارے رکھیں